یہ اشارت فرمائے کہ اسلام میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امیر المؤمنین ہیں خلیفہ بلا فصل ہیں آپ کو اسلام میں کیا مقام حاصل ہے بالخصوص زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو مناقب بیان ہوئے اس پر کچھ روشنی جالی امام جلال الدین سیوتی علی الرحمن نے تاریخ الخلفاء کے اندر یہدیس پاک نکل کی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشارت فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشارت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے محبت اور ان کا شکریہ ادا کرنا میرے امتی پر واجب ہے آپ شان دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا فرماتے ہیں ان کی شان اتنی بلند ہے کہ ان سے محبت جو میرا امتی ہوگا وہ ان سے محبت کرے گا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میرے امتی پر واجب ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سب اس بات کو جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشارت فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دی دیا ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن خدا خود عطا فرمائے گا اندازہ تو لگا ہے یعنی کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تو مانتے ہیں مفسرین نے یوں سمجھے کہ اجماعی طور پر اس کو لکھا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجِزَا یا آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے حضرت بلال حفشی کو آزاد کروایا تو یہ اس وقت یہ آیت ہوتی نہیں اکثر مفسرین نے اس بات کو لکھا قرآن نے فرمایا کہ ابو بکر اتقا ہے متقیوں کے سردار ہے یہاں سے روحانی اور جو سیاسی خلیفہ میں الجاتے ہیں اس کا بھی حل ہو گیا اتقا سیاست کی وجہ سے نہیں کا روحانیت کی وجہ سے ذکر کیا اور مسلح جو حضور نے دیا تھا وہ روحانیت کی وجہ سے دیا اب آپ دیکھیں وَلَا سَوْفَ يَبْلَّا ترجمہ کیا ہے ان قریب خدا ابو بکر کو اتنا دے گا کہ ابو بکر خدا سے راضی ہوں گے حضرت صدیق اکبر خدا سے راضی ہوں گے ایک یہ پھر آپ صورت دعا پہ آجیں متقصر صورت ہے قرآن نے ذکر کیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا اے محبوب ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ رب سے راضی ہوں گے مفسرین لکھتے ہیں اگر یہ درجہ کسی کو ملا ہے محبوب کے صدقے کہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کے لئے قرآن اتر رہا ہے کہ رب اتنا دے گا کہ رب سے ابو بکر راضی ہو جائیں گے اللہ اکبر کیسے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا یہ سبب محبوب کی شان ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور سگید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا قرب اس انداز میں حضرت صدیق اکبر کو ملا کہ آپ ہی وہ حسنی ہیں جن کے لئے وہی یوں سمجھے کہ حساب سے قرآن کے اعت اتری وَلَا سَوْفَ يَرْضَا جو ترتیب رب نے محبوب کے لئے رکھی نا وہ محبوب کے محبوب کے لئے بھی رکھی فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَا ابو بکر کے شان تم کیا جانو ان کی شان اتنی بلند ہے کہ رب خود فرماتا ہے کہ ابو بکر کو میں اتنا دوں گا کہ ابو بکر رب سے راضی ہو یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان سبحان اللہ نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آپ تک بروقت پہنچ سکیں